اسلام علیکم کلاس سیون آج اپنوں کا ای لرننگ اسیسمنٹ ٹوینٹی ٹوینٹی کا پارٹ ون سائنس کنڈک کروایا گیا تھا ٹیسٹ ای ٹیسٹ میں مائشہ برار آپ کو یہ ٹیسٹ کنڈک کر آ رہی ہیں اور سبجیکٹ ہے سائنس اب ہم لوگ ڈیٹیل ڈسکشن کر لیں گے کہ ایم سی کیوز میں کیا ایسا تھا جو کسی نے توفیق نہیں کی یہ ٹیسٹ کرنے کی کیونکہ ابھی جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں ابھی ٹائم ہو رہا ہے 5.43 اور ابھی تک مجھے کسی بچے نے سبمیٹ نہیں کرایا کتنی افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک مجھے کسی بچے نے ٹیسٹ سبمیٹ نہیں کرایا اب اس کے بعد کوئی بچے سبمیٹ کراتا ہے آٹ بے سے پہلے پہلے سمجھے کر لوں گی لیکن یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ کتنے زیادہ کنسرنڈ ہو اپنی سٹیڈیز کے معاملے میں یا آپ کتنا ٹیچر کی بات سنتے ہو اور کتنا ٹیچر کی بات کو امپورٹنس دیتے ہو بات یہ ہوتی ہے باقی تو سب چھوڑ دیں وہ تو آپ کو آ جائے گا ٹیسٹ تو آ جائے گا بیس نمبر ہیں بیس نمبر تو بندہ چیٹنگ بھی کر کے لے لیتا ہے ٹھیک ہے تو بیس نمبروں کی بات نہیں ہوتی بات ہی ہوتی ہے کہ آپ ٹیچر کی بات کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں آپ لوگ کی یہ ہے کہ آپ لوگ بچے ریپلائی بھی نہیں کرتے ہیں گروپ میں تو بہت بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پہ خیر ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے فرسٹ ایم سی کیو ہے فارس دو نوٹ پروائیڈ انسیلیشن پروائیڈ کرتے ہیں وہ انسیلیشن آبیس بات ہے ہماری باڈی کے ہماری سکن میں فارٹ سیلز موجود ہیں جو کہ ہمیں انسیلیشن ہمیں گرمی زیادہ نہیں لگتی یوزیلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹھنڈ میں ہیں تو ہمیں یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تھرٹی سیون آپ کو بتا ہے نا ہیومن باڈی کا ٹیمپریچر ہے تھرٹی سیون لیکن باڈی سے باہر فورٹی بھی چلتا ہے باڈی سے باہر مائنس ون بھی چلتا ہے تو وہ انسیلیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی باڈی یہ فیٹ آپ کی باڈی کا انسیلیٹ کر رہا ہوتا ہے ٹوائیس از مچ انرزی اس کاربوائیڈریٹس آپ کو بتا ہے جو فیٹ کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو ٹوائیس دو دگنی انرجی نکلتی ہے اس کمپیر ٹو کاربوائیڈریٹس دونوں آپشن ہیں دو نوٹ پروائیڈ فیٹ کیا چیز نہیں کراتے دیمیج رپیر نہیں کراتے دیمیج رپیر صرف پروٹین کراتے ٹھیک ہے دوسرا ہے ڈائیٹری فائبر اس سب گروپ آف کاربوائیڈریٹس میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا جب میں نے یہ لیکچر پڑھایا تو تو میں نے کہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈائیٹری فائبر ان لوگوں نے کاربوائیڈریٹس کی سب گروپ کیونی ڈالا ان لوگوں نے الہدہ سے کیوں یہ فوڈ گروپ بتایا ہے اس کو تو کاربوائیڈریٹس کی فارم میں ہونا چاہیے آپ کو بتا ہے یہ جو ڈائیٹری فائبر ہے وہ سیلیلوز ہیں اور سیلیلوز جو ہے وہ اولیگو سیکرائیڈ ہے یعنی گلوکوز ہے تو اس کا option بنتا ہے A which one is not the function of protein protein کا کونسا function نہیں ہے body building protein کا function ہے repair میں نے بتایا damage repair protein کا function ہے building bones and teeth calcium کا function ہے protein کا function نہیں ہے اس کا option بنتا ہے C correct sequence of human digestive system آپ digestive system اوپر سے نیچے دیکھیں تو آپ کو کیا چیز پہلے نظر آئے گی کونسی چیز دوسرے نمبر پر کونسی چیز دوسرے نمبر پر اب میں اس کا صرف correct sequence پڑھوں گی gulet کہتے ہیں ausophagus کو آپ کی جو کھانے کی نالی ہے ٹھیک ہے خوراک کی جو نالی ہے that is gulet اور gula glutenی کا ویڈ ہے نا جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں یا جو لوگ overeating کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں gluten یا glutinous بولتے ہیں ان کو یا glutinous بولتے ہیں اس act کو تو gulet کا نام اسی جو نکلا ہے خوراک کی نالی ٹھیک ہے gulet کہتے ہیں ausophagus کو ausophagus کے بعد فوراں stomach آتا ہے stomach end ہوتا ہے small intestine آتا ہے small intestine end ہوتا ہے large intestine آتا ہے large intestine کے بعد anus کی تھو food آپ کا باڈی سے باہر چلا آتا ہے تو اس کا correct option تھا c there are dash kinds of breakdown in mouth mouth کے اندر دو قسم کی breakdown ہوتی ہیں physical اور chemical تو that means two kind of breakdown ہوتی ہے digestive system is your digestive system is 10 meters یہ آپ کی بک میں ہے protease enzyme performs the breakdown of protein کی breakdown کرتا ہے protein amino acid سے مل کے بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کی بک میں موجود ہے لیکن میرا ذہن تھا کہ آپ لوگ اس کو ذرا دماغ سے سوچیں fatty acids fat بناتے ہیں glucose جو ہے وہ carbohydrate ہے اور amino acids جو ہیں وہ مل کے protein بناتے ہیں تو protein جو ہے protease جو ہے وہ protein پیکٹ کر گیا اگر میں یہاں lipase لکھتی تو lipase اگر میں یہاں لکھتی اگر میں یہاں لکھتی carbohydrates تو glucose carbohydrate ہے تو glucose کرتا ٹھیک ہے اب یہ تو بہت میں نے easy test بنایا تھا اگلی دفعہ میں بہت tricky بناؤں گی اور اس کے بعد پھر مجھے کوئی شکایت نہیں آنی چاہئے کہ میں ہم نے پسلا والا test نہیں attempt کیا تھا تو ہمیں idea یا نہیں ہے یا کچھ اس طرح اور سوچیں کہ یہ لنڈنگ پیپر تو بہت ہی مشکل آئے گا وہ تو بہت ہی گما پھر آگے گا excess carbohydrates are converted into excess carbohydrates جو ہیں وہ fats میں convert جاتے ہیں یہ آپ کی بک کی لائن ہے function of bile bile کا function کیا emulsification lipid droplets کو بائل کراتا ہے برننگ sensation when some of the acid comes up the gulet during یا پھر when belching یعنی ڈکار مارتے وقت کبھی کبھائر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے stomach سے acid آپ کی مو تک آ جاتا ہے اور جب وہ آپ کے osophagus تک آتا ہے تو اس کا مطلب وہ chest area یعنی thorex cavity بھی touch کرتا ہے تو آپ chest میں pain feel ہوتا ہے فورن سے ایک burning sensation feel ہوتی ہے heart burn heart chest میں ہوتا ہے burn burning sensation ہے heart burn ٹھیک ہے اس کا option تا c اور باقی یہ ہے کہ wilai کے بارے میں آپ نے brief discussion دینی تھی تین بات کرنی تھی wilai کے بارے میں تین باتیں بتائیں ڈی ڈی ڈوکس فیکیشن کراتا ہے glucoz سے glucoz سے protein آپ کو بتائیں gluco neogenesis اور gluco geno lysis کا process کری کراتا ہے تو یہ تین پوائنٹس ہوگئے dietary fiber کی تین باتیں بتا دیں dietary fiber کیا ہے dietary fiber is a form of carbohydrates دوسرا بتائیں کہ یہ oligosaccharide ہے یا یہ جو ہے ایک important large intestine کو help کرتا ہے اور تیسری بات آپ بتائیں کہ کیسے help کرتا ہے کہ یہ indigestion نہیں کراتا یعنی یہ فورا سے آپ کے digestion میں help کرتا ہے یعنی وہا سے dietary فائبر جو toxic chemicals ہوتے ہیں یا جو چیز indigest ہوتی ہے جو چیز ڈائیجیسٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی اس کو باڈی سے excrete کراتا ہے اور constipation کے بارے میں آپ کو اچھا خاص بتائیں constipation کہتے ہیں جب آپ کی hard جو pain ہوتا ہے bowel پاس کرنے میں اور constipation یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں واتر کی کمی ہو جاتی ہے دوسری بات تیسری بات یہ کہ پانی زیادہ پی اور electrolytes کی صحیح مقدار کو consume کریں diarrhea اس کا alert ہے جو تین بات آپ constipation میں لکھیں گے وہ تین بات اول ٹ کر گے آپ diarrhea میں لکھ دیں گے constipation میں آپ نے کہا تھا pain you a person feel pain while passing out bowels ٹھیک ہے یا پھر passing out feces ٹھیک ہے یا stool تو اس میں آپ لگیں گے lose bowel movement lose bowel movement کا مطلب بھی ہے کہ watery bowel movement یا liquid bowel movement ہوتی ہے diarrhea پہلے بات آپ نے constipation میں کیا کی تھی کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے diarrhea یا تو آپ کے intestine میں کوئی problem ہے کوئی infection ہو گیا دوسرا یہ کہ آپ کی پانی کی بہت زیادہ پانی کی اچھے طریقے سے absorb نہیں ہو رہی تو وہ release ہو رہی ہے لوس bowel movement ہو رہی طور پہ intake کرتے ہو تاکہ diarrhea ختم ہو جائے یہ تین باتیں لکھنی تھیں نہ کوئی مشکل نہیں تھا آپ لوگ نے بلکل time نہیں دیا بہت آپ لوگ مصروف ہیں اور اتنا تھوڑا سا بلکل میں نے آپ کو خود مجھے بتائیں یہ ویڈیو دیکھ بتائیں کہ میں نے کتنی time میں یہ جو کچھ minutes تھے نہیں نکالے تو آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ لوگ آگے کیا کریں گے باقی یہ کہ 10 minutes بھی hardly نہیں لگے مجھے آپ کو explain کرتے ہوئے تو اس کو solve ہم نے ہم نے بڑے question answers کے پلندے اسی لئے آپ لوگ کے آگے نہیں رکھے کیونکہ ہم کلاس 7 کا ہم برک مجھا آتا ہی نہیں ہے ایک بچی حوریہ وہ مجھے دیتی ہے باقی دونوں نومان اور امان میں آپ لوگ سے سختی سے بول ہم لوگ اس طرح ٹیسٹ بنائیں پھر اتنی کیوں ہم لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں جب آپ لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں سمجھ آرہی ہے اب آگے سے آپ لوگ سیریوس ہجائیں تھائنگ کیو